اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہم مورل سٹوڈی ڈسکس کرنے والے ہیں لائک ادر جس طرح ہم نے ڈسکس کی تو فرسٹ مورل سٹوڈی آپ سٹوڈنٹس جانتے ہیں مورل سٹوڈی ہم کہتے ہیں کہ جس سٹوڈی کو پڑھنے کے بعد ہمیں کوئی اخلاقی سبق ملے جس کا ہماری حقیقت کی زندگی سے جو ہم جی رہے ہیں اس سے کوئی تعلق ہو تو چلتے ہیں آج کی ہم مورل سٹوڈی کی طرف کہ آج ہم کون سی اخلاقی کہانی پڑھنے والے ہیں جس سے ہمیں سبق ملنے والا ہے تو سٹوڈی کا نام ہے کہ دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے دوست وہی ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے تو یہ سٹوڈی ہے بیسیکلی دو دوست اور ایک ریچ سٹوڈی سٹارٹ کرتے ہیں ہم جو دوستی ہے وہ ہمیشہ ازمائی جاتی ہے جب آپ پر مشکل کا وقت ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دوست کو دیئر فرینڈز اپنے یہاں پر فرینڈز کی سپیلنگ ہیں سٹورنٹس اپنے دوست کو دوکھا دے جاتے ہیں جو اصلی دوستی ہوتی ہے وہ ہمیشہ وفاداری کی اور قربانی کا جذبہ مانگتی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے دو دوست تھے وہ دونوں ایک دوسرے کی صحبت کو بہت پسند کرتے تھے یعنی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے دو دوست تھے وہ ایک دوسرے کی کمپنی کو بہت پسند کرتے تھے اور ان میں سے جو ایک تھا وہ بہت ہی زیادہ حشیار اور چلاک تھا لیکن جو دوسرا تھا وہ بہت ہی زیادہ مسہوم اور سادہ تھا ایک دفعہ وہ ایک لمبے سفر پر نکلے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ چاہے مشکل ہو یا آسانی ہو ہم ایک دوسرے کی مدد ضرور کریں گے ان کا گزر ایک بہت ہی گنے جنگل سے ہوا گنے جنگل کا مطلب سٹوڈنٹس ہوتا ہے ایک ایسا جنگل جو کہ بہت زیادہ سنسان ہو اور وہاں پہ بہت زیادہ درخت ہوں تو گنہ جنگل ہم اسے کہتے ہیں تو ان کا جنگل یعنی کہ سفر کے دوران ان کا گزر جو تھا وہ ایک گنے جنگل سے ہوا آل اف سڈن اچانک سے دی سا بیر انہوں نے ایک ریچ دیکھا وہ ان کی طرف آ رہا تھا دی رن فار دیر لائف دی رن وہ بھاگے فار دیر لائف اپنی زنگی کے لیے دا بیر فرسٹ چیز دا کلیور بوائی جو ریچ تھا اس نے پہلے خوشیال لڑکی کو پکڑنا چاہا لکیلی قسمت سے اس نے کیا کیا ایک جو درخت ہی اس کی تہنی کو اس کی شاہ کو پکڑا اور چھلانگ لگا دی دا بیر جمٹ ایسا ہائی ایسا ہی کود ریچ جو ہے تھا اس نے چھلانگ لگائی جتنی وہ لگا سکتا تھا بٹ کود ناٹ ریچ ہیم لیکن وہ وہاں تک نہ پہنچ سکا ہی لکڈ ایٹ ہیم اینگر لی اس نے اس کو بڑے گسے سے دیکھا اور دوسرے لڑکے کی طرف جو تھا وہ مڑ گیا وہ ابھی تک جو تھا وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اور زمین پر بلکل سیدھا ریچ نے اس کو کتنی دفعہ سنیفٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ تو ہیل رہا تھا اور نہ ہی سانس لے رہا تھا اس نے یہ سوچا کہ جو لڑکا ہے وہ مر گیا ہے اور جو ریچ تھا وہ واپس چلا گیا اسی ٹائم جو لڑکے کی ترقیب تھی وہ کام کر گئی کہ وہ جانتا تھا کہ ریچ اسے نقصان نہیں پنچائے اگر وہ اپنی سانس کو روک لے گا تو اس نے اپنے آپ کو مرا ہوا ظاہر کرنے کی کوشش کی اور اپنی زنگی کو بچا لیا اور اپنی زنگی کو بچا لیا لیکن جب ریچ چلا گیا جو خوشیار چلاک دوست تھا اور اس کے پاس آیا جو خودگرس لڑکا تھا اس نے اپنے دوست سے پوچھا آخر ریچ نے تمہارے کان میں کیا کہا تھا اس نے کہا کہ ریچ نے اسے ایک بہتی سنہری نصیحت کی ہے اس نے مجھے زنگی کا سچ بتایا ہے اب جو لڑکا ہے اس کا فرینڈ جو کلیور بوائی تھا جو درخت پر چڑ گیا تھا وہ نیچے اترا تو اس نے اس سے پوچھا تو کہتا ہے وہ جو تمہیں گولڈن نصیحت کر کے گیا ہے سنہری جو نصیحت کر کے گیا ہے وہ کیا کر کے گیا ہے وہ کیا تھی جو خوشیار چلاک لڑکا تھا اس نے کہا اس نے کہا ریچ نے مجھے یہ کہا کہ کبھی بھی خودگرس دوست پر بروسہ نہ کرنا یہ کہتے ہوئے اس نے اس کو گوڈ بائی کہا اور چلا گیا یعنی کہ اس نے اس کو یہ کہا اور وہاں سے وہ چلا گیا تو سٹوڈنٹس یہ ہماری سٹوڈی تھی کہ کس طرح دو دوست آپس میں ایک دوسرے کا ساہ دیتے ہیں لیکن جب بھی کوئی سیچویشن ڈیفکل سیچویشن آتی ہے جو قابل برداشت نہیں ہوتی اور ہمیں اپنے دوست کی ضرورت ہوتی ہے تو کس طرح وہ ایک دوسرے کو دھوکھا دیتے ہیں بیٹری کرتے ہیں تو آج کی جو مورل سٹوڈی ہے اس سے ہمیں لیسن ملتا ہے دوست وہی جو مصیبت میں کام آئے نیکس جو مورل لیسن ہمیں اس سے ایک اور اخلاقی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے بیویئر آف سیلفش فرنڈ ہمیشہ خودگرس دوستوں سے ہمیں خود کی حفاظت کرنی چاہیے ہوشیار رہنا چاہیے تو سٹوڈنٹ ہوپسو آج کی مورل سٹوڈی جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کو ایک دو بار ریڈنگ ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے موسیقی موسیقی